بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بالیجی ٹین کا لیکٹر نمبر 11 پڑھنے جا رہی ہیں اور اکارڈیپن سمارٹ سلی بس ہی ہمارے چیپٹر کا لاس ٹاپک ہے that is the feedback mechanism the word is feedback mechanism اس سے کیا مراد ہے اس ٹاپک سے کیا مراد ہے ایکچلی یہ ایک لیت حصہ کلتا ہے ہم نے کہا ہے کہ انڈوکرین گلینٹ خاص قسم کے ہارڈونز خاص قسم کی سپریشن ریلیز کرتے ہیں تاکہ ہمارے نامل باڈی فنکشنز کو ریگولیٹ کیا جا سکے نو دو پسچن ہے کہ کیا یہ ہارڈونز ہر وقت ریلیز ہونے کیا یہ انڈوکرین گلینٹ خاص قسم کی ہیں یا کب ریلیز کرتے ہیں یا جو ہے وہ ان کو کب ریلیز ہونا چاہیے یہ میجرلی ایپ ایک بات جا رکھیں جب بھی باڈی کی requirement ہوگی جب بھی باڈی کو ضرورت ہوگی ان ہارڈونز کی then یہ گلینٹس ہارڈون ریلیز کرتے ہیں otherwise یہ ہارڈون جو ہے ریلیز نہیں ہوتے تو question یہ ہے کہ جب یہ ہارڈون ریلیز ہو جاتے ہیں تو یہ کتنی دیر تک ریلیز ہوتے رہتے ہیں یا ان کا یہ ریلیز ہونا بند بھی ہوتے ہیں یا ریلیز ہونا بند ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں تو جو feedback mechanism ہے یہ topic explain کرتا ہے hormonal secretions کا کہ کب ہارڈونز ریلیز ہوتے ہیں اور کب ہارڈونز جو ہے ان کا ریلیز کا پروسس جو ہے inhibit ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے hormonal secretion جو ہوتی ہے وہ control ہوتی ہے بایدہ feedback mechanism no the question اس کے feedback mechanism سے کیا مراد ہے simple سی آپ ایک example ہیں کہ میں آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس پہ ہم آپ جو ہے آپ اس کو input دیتے ہیں اور بدلے میں آپ کو جو ہے اس کا output obtain ہوتا ہے یہ typically سی ایک بات ہے کہ جیسے کہ ایک teacher جو ہے کلاس میں ہم نے بچوں کو پڑھا رہی ہے اپنا input دے رہی ہے آپ وہ بچوں سے demand کرتی ہے output بچوں سے demand کرتی ہے جس طرح سے میں نے ان کو پڑھایا ہے اس طرح سے بچے مجھے respond کریں تو input جتنا اچھا ہوگا output اس لحاظ سے اچھا ہو جانا چاہیے ایک teacher جتنا اچھا پڑھاتا ہے output اس لحاظ سے جو ہے اچھا آنا چاہیے تو input اور output کا اس طرح سے relation ہوتا ہے مطلب دوسرے لفظوں میں ایک teacher پڑھا رہی ہے اور بدلے میں student سے output لے رہی ہے feedback لے رہی ہے to check his teaching کہ وہ کیسا انہوں نے کیسا پڑھایا اگر output انہیں کم ملا ہے input سے تو teacher will focus کے آپ teacher کے پڑھانے میں تو کوئی problem نہیں ہوئی یا یہ سوچیں گی یا یہ سمجھیں گی یہ اس کو emphasize کریں گی کہ کیا student کو سمجھنے میں problem ہوئی ہے output سے teacher decide کریں گی کہ teaching کا جو process ہے اس کو enhance کیا جائے یا اس کو decrease کیا جائے that is actually the feedback mechanism کہ ایسا process جس میں output جو ہے کسی میں process کا output decide کرتا ہے کہ اس process کے input کو انہینس کیا جائے بڑھایا جائے یا اس کو کم کر دیا جائے that is called the feedback mechanism اچھا اسی طرح اگر typically میں آپ کو common ایک ایک اوہ example دیتی ہوں ہم کہتے ہیں جی chemistry میں ایک ریاکٹنٹس جو ہے وہ products میں جو ہے وہ convert ہوتے ہیں this is the chemical reaction chemical reaction ایک ایسا process ہے جس میں ریاکٹنٹس products میں change ہوتے ہیں اب اگر مجھے میری مرضی کے products مل چکی تو i have to stop the reaction یہی products decide کریں گے کہ اس reaction کو رکھ جانا چاہیے فردر continue نہیں ہونا چاہیے اور اگر مجھے products میری requirement سے کم لے تو یہ reaction جو ہے وہ continue رہنا چاہیے تو this is the feedback mechanism جس میں process کا output یا reaction کے products decide کرتے ہیں کہ process کو continue رہنا چاہیے یہ process کو رکھ جانا چاہیے this is actually the feedback mechanism اسی concept کو ہم apply کرنے جا رہے ہیں اپنے endocrine glands کے hormonal secretion پہ کے feedback mechanism کس طرح سے help out کرتا ہے feedback mechanism کی بیٹا دو ٹائٹھ ہوتی ہیں one is called the negative feedback mechanism first one is the negative feedback mechanism and the second one is called the positive feedback mechanism science میں typically ہم negative کا word جوز کرتے ہیں opposite کے لئے مطلب negative feedback mechanism ایسا process ہے جس میں جو reaction ہے یا process کا output ہے یہ decide کرتا ہے کہ no input has to be slow down کہ اب input کو کم ہو جانا چاہیے یا input کو رک جانا چاہیے ایسا process جس میں output decide کرے گا the input of the process must be inhibit the input of the process must be stop یا input of the process جو ہے اب اس کو negative feedback mechanism ایسا process بیٹا جس میں output کسی بھی process کا output جو ہے وہ اسی process کو decrease کر دیں یا stop کر دیں this is the negative feedback mechanism اب ہم اپنی hormones کی example سے اس کو elaborate کرتے ہیں کہ hormones کی example سے جو ہے ہم کیا بتانا چاہرہے تو اس میں ہم کیا کہہ ہیں کہ فار سمپل پنکریاس جو دو ہارمون ریلیس ہو رہے تھے انسلین اور گروکا با ہم نے کہا تھا کہ جب blood glucose level جب blood glucose level وہ زیادہ ہوتا ہے تو پنکریاس stimulate کرتا ہے کہ انسلین ریلیس کیا رہے اب انسلین کیا کرے گا اس ایکس بلی میں ریلیس ہو کہ اس ایکس پنکریاس کو پک کرتا تھا اور لیور اور مسلس پی پر ڈیپوزٹ کر رہا تھا اب انسلین نے بیٹا کیا کیا گروکا لیول کو کم کر کے نارمل پہ لے کے آگیا جب نارمل blood glucose concentration ہو گئی ہے تو آپ مجھ بنائیں کہ انسلین کو ریلیس ہونا چاہیے کہ کیا پنکریاس فردر انسلین کو ریلیس کریں جب یہ پراسس نارمل ہو جائے گا تو بیٹا انپوٹ کیا تھا انسلین ریلیس ہو رہی تھی آؤٹ پوٹ یہ ہوا بلڈ گروکوز نارمل ہو بلڈ گروکوز لیول جو نارمل ہو چکا تو اب یہ جو آؤٹ پوٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے انسلین کی پروڈکشن کو کم کر دیا ہے کہ اب باڈی فنکشن مارمل ہو چکے تمہارا ریلیس ہونا اب نہیں بنتا اسی طرح اس کے سائٹ میں پہ دوسری ایک جیمپل ہے فار جیمپل گروکوز لیول کم ہے بلیڈ گروکوز لیول کم ہے پینکریاز سیمیلیٹی پینکریاز کو سٹیمولیٹ کے جا رہا ہے گروکوز کرے گروکوز کیا کرے گا لیور اور مسل سے ایک سٹر گروکوز کو پک کرے گا اور بلیڈ کے اندر گروکوز کو ڈالے گا تاکہ اس کو انکریز کر کے نارمل پہ لائے جا سکے اب جب بلیڈ گروکوز لیول نارمل ہو جائے گا گروکوز نہیں ہوگا پروسس کا آؤٹپوٹ مطلب بلیڈ گروکوز لیول نارمل ہو چکے یہ آؤٹپوٹ پروسس کے انپوٹ کو مطلب گروکوز کی ریلیز کو سٹاپ کر دے گا کہ گروکوز نہ فردر ریلیز نہ ہو تو یہ جو نیکیٹیو فیڈبیک میکنیزم ہے یا جنرلی فیڈبیک میکنیزم یہ کیا کرتا ہے ہمارے نارمل باڈی فنکشن کو ریگولیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کہ جب باڈی فنکشن نارمل ہو جائے دو دین ہارمونز کا ریلیز ہونا جو نہیں بنتا جب ضرورت ہوگی باڈی ہرمونز جائے ریلیز ہونے چاہیے اب سیکنڈ ہمارے پاس ٹائپ ہے پاسٹی فیڈبیک میکنیزم پاسٹی فیڈبیک میکنیزم کیا ہے پاسٹی فیڈبیک میکنیزم بیٹا ایسی ٹائپ آف فیڈبیک میکنیزم ہے جس میں کیا ہوتا ہے جو پاسٹی آؤٹ پوٹ ہوتا ہے اس کریں انہینس کریں یا پروسس کا انپوٹ جو ہے وہ سٹیمولیٹ رہے یا یہ پروسس جو ہے وہ کانٹی ہو رہے ایسا پروسس جس میں آؤ پوٹ جو ہے اسی ہی پروسس کے ریٹ کو انکریز کر رہا ہے اسی ہی ریٹ آف ایکشن کو انکریز کر رہے یہ پروسس کانٹی رہے یہ پروس کی فید بیک میکنیزم اس میں میں آپ کو ایک ہرمون کی یہ فیمیل باری میں ایک ہرمون ریلیس ہوتا ہے پروکٹن ہرمون پروکٹن ہرمون ریلیس with the milk production and the second one is the oxytocin ہرمون oxytocin ہرمون relates with the milk ejection from the man clans of the female and mother body now a newly born baby feed feed her is that milk production and milk ejection so that baby feed the output is that baby feed the output decide that the input so that milk production and milk ejection so that baby easily feed can feed this is our concept of feedback mechanism I hope students have understood details and clear this chapter 3 has completed ok students allah afis